اسلام علیکم کیا حالہ دوستو ٹھیک ہو یار سوری ہو گیا کہ اتنے دنوں تک میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں کی کیونکہ گھر میں فنکشن بھی تھا اور میری طبیعت بھی کافی اپسیٹ رہی ہے کچھ دن تو میں نے ویڈیو نہیں بنا سکا ایک تو رحمیر خان سے واپس آنا پھر گھر کے کام وغیرہ کرنا ہی ان سب میں مصروفیات اس سب مصروفیات نے مجھے بڑا تھکا دیا تو آج جمعہ ہے ہم نے کہا چلو جی ویلوگ کا ویلوگ کو جانا سٹارٹ پھر سے جمعہ سے کرتے ہیں ایک پاک دن سے تو ہم ابھی جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں اور نماز کیلئے تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں پھر ہم نے کبرستان بھی جانا ہے دادا بو کی جگہ پہ دادی امہ کی جگہ پہ پھر اس کے بعد امی کی جگہ پہ تو ادھر بھی چل کے حاضری دے آئیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم جمعہ کے لئے تیار ہوتے ہیں پھر جمعہ نماز پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ پھر آگے آپ کے ساتھ سفر شروع کریں گے سفر تو نہیں مطلب ایک ہی شہر میں لیکن کافی دیسٹنس پہ ہے تو آپ کو اس جگہ میری جو جہاں پر دادی امہ کی خبر ہے وہاں پر آپ کو لے چلوں گا وہاں دکھاؤں گا کہ دوہزر دس کے فلٹ کے بعد وہاں کیا تھا بھائی مطلب ہے بھرپا ہوئی ہے اور کیسے مطلب ہے وہاں کے مناظر ہیں لوگ تو ایسے رات کو وہاں جانے سے کافی کتراتے ہیں ڈرتے ہیں وہاں سے تو ابھی ہم تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یہ برث ڈے وغیرہ ہوئی میری نیس کی تو اس میں ساری مصروفیات تھی ہم تیار ہو رہے ہیں اور بس پھر نماز کے لئے چلتے ہیں نماز کے بعد پھر انشاءاللہ حضر دینے چلیں گے اس کے بعد چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہو وہ بھی کر لیں گے ملتے ہیں ذرا تیار شہر ہو لیں کم شم کر لیں کنگی شنگی دے دیں اور اس کے بعد پرشم بھی لگا لیں سننا تھا ٹھیک ہے پھر جی ابھی ہم نکل رہے ہیں جمعہ نماز پڑھنا ہے کیلئے موسم بھی کافی اچھا ہے میرے خیال سے رات کو بارش بھی ہوئی ہے تو چلیں پھر جمعہ پڑھتے ہیں خیر سے اور اس کے بعد پھر کبرستان کی طرح رکھ کرتے ہیں کیوں نہیں اثر لوک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے ہیں رات کے تھوڑے جہنے سے یہ کلہ چھوڑی اللہ پاک نے کسرہ دعا فرمائی تھی سہیت سیدو اور ماری چاہتے ہیں یہ کلی وقت لے چھوڑا اللہ پاک نے اٹھارہ سال پرہ فرمائی تھی کسی اللہ علیہ وسلم اٹھارہ سال ساہیت پڑھتے ہیں دنیا نے جمعہ پاک نے کسرہ پڑھتے ہیں اللہ پاک نے کسرہ پیدا فرمائی تھی بھی دلیلے بھی ہیں قیامت جہارہ پر جہالار سال پر دوستوں تو جی ہم نے جمعہ مبارک کی نماز خیصے ادا کر لی اور آپ سب بھائیوں کو بھی جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو تو دیکھیں اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے مطلب ہے ہر ہفتے ایک عید کا تہوار رکھا ہے جو جمعہ ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں دوسرے سے بھائی گلے ملتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس زندگی کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں کامیابی اور اچھے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں تو ابھی ہم کبرستان آئے ہیں یہ بہت قدیمی کبرستان ہے تھاکرے والا بہت بہت پرانا کبرستان آئی ہے تو ہم ابھی اپنے دادا ابو چاچو اور میرے کزن میری امی جو یہیں پہ موجود ہیں ان کے پاس چل رہے ہیں ان کی زیادر کرتے ہیں فاتحہ خانی پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد دادی ماں کی کبرستان ہے وہ کبر ہے وہ کافی دور ہے وہاں پر جانا پڑے گا تو وہاں پر ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یہاں کا دکھا دیں تو یہاں پر جانا ہے یہ کبرستان دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ میرے چاچو ہیں میجر زیادن گدارا اور وہ میرے کزن ہے چاچو کے بیٹے میجر زیادن گدارا تو یہ جو سارے یہاں پر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہیں تو یہ سارے رشتدار اہباب ہیں ہمارے اور یہ میرے پیارے دادا بو حافظ محمد تارک اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کے اور خوش مزاج انسان تھے میرے دادا بو تو تھوڑا سا فاتحہ خانی پڑھ لیتے ہیں پھر یہاں سے ہمیں کی جگہ پہ چلتے ہیں یہاں سب کے لئے پڑھ لیتے ہیں میں یہی پہ ٹھہرتا ہوں اکثر اور فاتحہ خانی پڑھ لیا کرتا ہوں اور ہم نے دادا بو کی جگہ پہ فاتحہ خانی پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقصود فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین ہم نے فاتحہ خانی پڑھ لیا یہاں پہ اور کافی جگہ محلی ہے بندے کو پیسے بھی دیتے رہتے ہیں کہ صفائی کر دیا گرے جب جمعے کے جمعے یا جمعے رات کے جمعے رات نہیں کرتے لیکن ہے تو ابھی ہم امی کی جگہ پہ جا رہے ہیں میری والدہ محترمہ کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو یہ ہم ابھی والدہ محترمہ کی جگہ پہ آئے ٹھہرے ہیں تو دیکھو میں جب بھی ہر جمعے آتا ہوں شکر الحمدللہ کبھی بھی سو جاتا ہے جیسے میں کبھی بہر گیاوہ ہوتا ہوں یا کہیں آؤٹ آف سٹی ہوتا ہوں تو نہیں آ پاتا میں صرف جمعے کے نماز ہی پڑھ کے جیسے ریسینڈلی ہم رحیمیر خان جا رہے تھے تو ادھر جا کے ہم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد سفر شروع کیا اور کبرستان نہیں آسکے تو کافی دنوں کے بعد بھی ویڈیو بنا رہا ہوں طبیت بھی خرابتی اور کچھ فنکشن وغیرہ تھے اس کی وجہاتے وجہات کی وجہاتے جو نہ ویڈیو نہیں بنا سکا تو آپ پلیز چینل کو سپورٹ کریں ہمارے سبسکرائب کریں شیئر کریں لائکس کے بٹن کو دبانا مت بھولیں اور جو نیو دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو وہ بھی سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں تو کبرستان آنے میں ایک جو دل کا سکون ہوتا ہے نا وہ انسان کو جو ہے نا حاصل ہوتا ہے دل کا سکون سے مراد کہ ان کو دیکھ کے نا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو دولت انسان کا جو غرور وہ آکے صرف اس مٹی میں ہی مل جانا ہے انسان بے بس ہے لاچار ہے ہمارا غرور ہمارا تکبر ہماری جو دل کی جو باتیں ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغز رکھ لیتے ہیں وہ کبھی کام نہیں آتی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں صرف محبت اور معاف کرنا اور اگر ہم سے کوئی کوتائی ہوگی ہو تو اسے معاف کرنا سکھایا ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک دشمن بنا لیتے ہیں ہم آج کسی کو یہ دنیا میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پاک ہستی تھے ہم سے نہیں ہوتا وہ انہوں نے ہمیں ہی سکھانے کے لیے ہمیں ہی بتانے کے لیے ہر انسان کو درگزر کیا ان سے حالانکہ حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں بھی انہوں نے علم تھا کہ ان کا قتل ہو جائے گا شہید کر دیے جائیں گے تو پھر بھی آپ نے جو ان کے قاتل انہوں نے تو علم تھا ہر چیز کا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے قاتل اپنے جو نوازیں ہیں ان کے قاتلوں کو جو ہے نا معاف کی اپنے ساتھ بٹھایا تو ہم کون ہوتے ہیں انسان کیا ہے میں تو زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اوپر جو عمل کروں اپنی زندگی اہنی کی طرح گزارنے کی کوشش کروں انسان میرے سے بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں اگر میں نے کسی کا جانے انجانے میں دل دکھایا ہے تو میں ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں اور جن سے نہیں مانگ سکتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی ان سے روبرو ہوں اور معافی مانگوں معافی طلب کروں کیونکہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن روز قیامت پہ جب ہم محشر کے میدان میں ٹھہرے ہوں گے تو انسان سے کیسے معافی مانگ پائیں گے میرے والدہ محترمہ کی جگہ ہے اللہ انہ جنت طلب کر دوست میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر بھی ہم تھوڑا سا فاتحہ کھانی پڑھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں دادیمہ کی جگہ پہ ہم جا رہے تھے دادیمہ کی جگہ پہ لیکن وہاں پر نہیں جا سکتے تھوڑے سے کام آن پڑے ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائی ڈے جائیں گے وہاں پہ اور آپ کو وہاں کی جو لکیشن ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے دکھیں گے آپ کو کیسی ہے پلڈ کے بعد کیسے ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ فرائی ڈے میں آپ کو دکھیں گے ضرور تو تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اور سب بھائیوں کو جمعہ مبارک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں